وہ دن بھر اپنے بیٹے کو ایک بات سمجھاتی رہی کہ بیٹا اس بات کو کسی کو مت بولنا اس بات کا جکر کسی کے سامنے مت کرنا لیکن جب اس کا بیٹا نہیں مانا تو پھر اسمان نے ایک ایسا کھوکنا قدم اٹھایا جس کو لے کر پولیس بھی سیر گئی پولیس بھی حیران ہو گئی تو ساتھیو اسلام علیکم میرا نام ہے واجد علی آپ دیکھ رہے ہیں واجد موٹیویشن یوٹیوب چینل اور آج کی کرائیم اسٹوری ہے مدی پردیس کے جلہ ریوہ سے اور اس کا تھانہ چھتر ہے پنوان اور اسی تھانہ چھتر میں ایک گاؤں آتا ہے نوستی گما اس کی آج کی کرائیم اسٹوری میں آپ کو سنانے والا ہوں یہ ایک ایسی کہانی ہے ایک ایسی سچی گھٹنا ہے جب آپ اس کو سنوگے تو کہیں نہ کہیں آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ وہ ماں جس پہ ہم سب سے زیادہ ویسواس کرتے ہیں اور وہ ہی ہمارے ساتھ ایک ایسی گھٹنا کو انجام دینے والی ہے جس کا خیال ہم کبھی اپنے دماغ میں بھی نہیں لا سکتے تو ساتھیوں پندرہ جولائی کو تھانہ پنوار کے اندر ایک مہیلہ اپنے بیٹے کی گم سدگی کی ریپورٹ درج کرانے آتی ہے وہ پولیس کو بتاتی ہے کہ میرے بیٹا دو دن سے گھر نہیں پہنچا کہیں چلا گئے ہیں آپ میرے بیٹے کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو جیسے ہی پولیس انویسٹکیشن کرتی ہے پولیس اس کے بچے کی تلاس میں لگ جاتی ہے تو پولیس کے پاس ایک سوچنا ملتی ہے کہ پنوار تھانا چھترے گاؤں نوشٹی گاؤں میں جہاں کی وہ مہیلہ رہنے والی تھی اسی کے آس پاس کسی خالی مکان میں ایک ڈیڈ وڈی پڑی ہوئی ہے جب پولیس موکے موائنے پہ پہنچتی ہے گھٹنا پہ پہنچتی ہے تو پولیس دیکھتی ہے کہ ایک مکان کے اندر تو وہ بچے کی لاس اسی مہیلہ کے بیٹے کی تھی جس کی گمسودگی کی ریپورٹ وہ مہیلہ تھانے میں کرانے آئی تھی تو پھر پولیس اس بچے کی ڈیڈ وڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیتی ہے اور جو بچے کی ماں ہوتی ہے اور جو انہیں لوگ ہیں ان سے پوچھتات کرتی ہے تو پولیس بچے کی ماں سے پوچھتی ہے کہ آپ کو کسی کے اوپر سک ہے کہ کس نے اس کے حتہ کی ہوگی تو جو بچے کی ماں ہوتی ہے وہ اپنے ہی پریوار کے لوگوں کے اوپر اپنے بیٹے کی حتے کا آروپ لگا دیتی ہے پھر پولیس ان پریوار کے لوگوں گرہ اپتار کر کے تھانے لے جاتی ہے ساتھی ساتھ بچے کی ماں کو بھی کیا ہے اپنے ساتھ تھانے لے کر چلی جاتی ہے پھر پوچھتاج ہوتی ہے انہیں ریمارڈ پر لیا جاتا ہے لیکن پولیس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا تو پولیس اب اس ڈاؤٹ میں ہوتی ہے آخر حتہ کس نے کی ہے تو پھر وہ ہے پولیس سکتائی سے اسی کی ماں سے بچے کی ماں سے کیا ہے جو ابھی تک پولیس کو گمراہ کر رہی تھی اسی سے سکتی سے پوچھتاج کرتی ہے تو پھر اس کی ماں ایک بڑا کلاسہ کرتے ہیں جس کو سن کر آپ حیران ہو جاؤ گے دراصل وہ پولیس کو بتاتی ہے کہ میں نے ہی اپنے بیٹے کی دوپٹے سے گلہ گھوٹ کر حتیہ کی ہے اور کیوں حتیہ ہوئی کیوں اس محلہ کو وہ اپنے ہی بیٹے کی حتیہ کرنی پڑی یہ بڑا سوال ہے تو اس محلہ کا نام ہوتا ہے رانی گھپتہ اور اس کا ہسپینڈ کا نام ہوتا ہے رام بابو گھپتہ دراصل جو رانی گھپتہ ہوتی ہے اور اس کا جو ہسپینڈ ہوتا ہے وہ باہر مزدوری پہ کام کرنے کے لئے جاتا ہے اور اکثر باہری رہتا ہے اس سے بھی اس رانی گھپتہ کے گھر پر راہل علی نام کے ایک آدمی کا آنا جانا ہو جاتا ہے ان کے ساتھ ان کی مطرتہ ہو جاتی ہے اور یہ مطرتہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جو رانی گھپتہ ہوتی ہے اس کا راہل علی کے ساتھ میں کیا ہے سمبند بن جاتا ہے عوید ریلیشن ہو جاتے ہیں اور ان عوید سمبند ہونے کے کاران اس کا جو بیٹا ہوتا ہے جس کی حتیہ کر دی گئی اس کا نام تھا آدیتے گھپتہ آدیتے گھپتہ ایک دن اپنی ماں رانی گھپتہ اور راہل علی کو ایک ساتھ ایک بستر میں دیکھ لیتا ہے تو ساتھیوں جب آدیتے گھپتہ اپنی ماں کو راہل علی کے ساتھ میں عوید سمبند بناتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تو وہ حیران ہو جاتے ہوئے اب سوچنے میں پڑ جاتے کہ کہیں یہ میرے بیٹا اس بات کو کسی کو نہ بول دے اپنے پاپوں کو نہ بتاتے اپنے پاپوں کو نہ بتاتے تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا اس بات کو کسی کو مت بولنا اس بات کو اپنے پاپوں کو مت بتانا لیکن اس کا بارہ سال کا بیٹا جب نہیں مانا تو پھر ان دونوں نے راہل علی اور اس کی ماں رانی گھپتہ نے اپنے بیٹے کو سائیڈ سے ہٹانے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ اب ہم اس کو کیا ہے دنیا سے ہی اٹھا دیتے ہیں اور اس بات سے بے خبر اس کا بارہ سال کا بیٹا آجتے گھپتہ ہر روج کی طرح اپنی ماں کے ساتھ رات کو سو جاتا ہے اور جیسے اس کا بیٹا سو جاتا ہے تو رات میں آتا ہے اور راہل علی اور اس کی ماں دونوں ہی کسی دوپٹے سے گلہ گھوٹ کر گلہ دبا کر اپنے بیٹے کی ہٹھے کر دیتی ہے تو ساتھیوں پریمی کو پانے کی چاہت اور پیار پانے کے لیے رانی گھپتہ کیسے اپنے ہی بارے سال کے بیٹے کی بڑی بے رہمی کے ساتھ ہٹھے کر دیتی ہے یہ ہے ایک کلیوگی ماں اور یہ ہے ایک آدھونک سماج کی سچی گھٹنا جو کی مدی پردیس کے جلہ ریوہ سے ہے کی کیسے رانی گھپتہ نام کی ایک عورت نے اپنے آسک کے ساتھ مل کر اپنے بارے سال کے ماسوم بیٹے کی گلہ گھوٹ کر اپٹے سے بڑی بے رہمی کے ساتھ ہٹھے کر دیتی ہے ایک بچہ اپنی ماں سے زیادہ کس پہ بھی سواس کر سکتا ہے ایک بیٹا اپنی ماں سے زیادہ کس پہ اعتبار کر سکتا ہے اس بارے سال کے ماسوم بچہ جو انجان تھا اس بات سے کی وہ ماں جس نے اسے پالا جس نے اسے دودھ پلا جس نے اسے بڑا کیا وہی ایک دن بڑی بے رہمی کے ساتھ اپنے آسک کے ساتھ مل کر اپنے پریمی کو پانے کی چاہت میں اپنے ہی ماسوم کا گلہ گھوٹ کر اس کی حجتہ کر دے گی تو ساتھوں یہ ہے ہمارا اس آدھونک سماج کا سچ کہ کیسے ہم عوید سممنوں میں پڑے ہونے کے کاران کیسے ہم واسناؤں میں ڈوبے ہونے کے کاران ہم اپنے ماسوموں کا ہی گلہ گھوٹ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ اس کہانی سے سمجھے کہ عوید سممنوں میں جو ہم ریلیشن بناتے ہیں جو ہم کسی کے ساتھ گیر سماجیک سممن بناتے ہیں جو نہ ہمیں دھرم اجازت دیتا ہے نہ ہی سماج اجازت دیتا ہے وہ ہمیسہ ہمیں ایک خوکناک راستے کی طرف لے جاتا ہے ہمیں ایک غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے کیسے رانی گپتہ کا ہزوینڈ باہر مجدوری کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے اس کی پتنی رانی گپتہ اپنے آسک کے ساتھ مل کر اپنے پیار اور ایک ایسے پیار کے خاطر جس کے کوئی آدھار نہیں ہے اپنی بارہ سال کے ماسوم بیٹے کی بڑی بیرہمی کے ساتھ ہتیا کر دیتی ہے یہ ہے ہماری اس کالے سماج کا سچ تو ساتھیوں ہمیں چاہیے ہم اس بات کو سمجھے کہ یہ عوید سمد ہمیں ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جائیں گے یہ کچھ نہیں ہے صرف چند لمحوں کا چند منٹوں کا ایک احساس ہے اور پھر یہ احساس ہمیں برائی کی طرف لے کر چلے جاتا ہے اور پھر ہم اس احساس میں ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ جو ہمارا ہی خون ہے ہمارا ہی بیٹا ہماری بیٹی ہمیں اس کی ہتیا کر دیں گے تو ساتھیوں کہیں کہیں آپ کو اس کہانی سے جرور یہ سیکھنا چاہیے کہ عوید سمبند ہمارے سماج کے لیے ایک کلنک ہے ایک کالا سچ ہے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے تاکہ ہمارا پریبار خسال رہے ہمارے بچے خسال رہے تو چلیے ساتھیوں اگر آپ کو ایک کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل واجد موٹیویشن کو جرور سبسکرائب کریں اور ایسی تمام ویڈیو میرے ساتھ دیکھتے رہے تو بہت بہت شکریہ thank you so much for watching this ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو like share کرنا بلکل بھی نہ بھولے